بسم اللہ و صلات و السلام علی رسول اللہ کسی دوسرے آدمی کی مملوک چیز ہو اپنی ملکیت میں نہ ہو یا مشترک ہو دوسروں کی بھی اس پر ملکیت ہو ایسی چیز کی اگر ایک آدمی نظر مان لیتا ہے تو کیا اس کی نظر مناقد ہوگی؟ جواب یہ ہے کہ نظر کے مناقد ہونے کی کچھ اصول ہیں، ذابطے شرطیں ہیں اس کی تو ان میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی متعین چیز کی نظر کر رہے ہیں نا تو وہ آپ کی ذاتی آپ کی مملوک ہونی چاہیے کسی دوسرے کی چیز پر آپ نظر مان رہے ہیں تو یہ نظر آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی تو اس لیے متعین چیز پر نظر کے مناقد ہونے کے لیے اس کا مالک ہونا ضروری ہے لہٰذا دوسرے کی چیز پر یا مشترک چیز جس پر مکمل آپ کی ملکیت ہی نہیں ہے دوسروں کا ملک بھی ہے تو ایسی صورت میں وہاں پر آپ کا نظر ماننا یہ نظر مناقد نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ہم کو دین کا فہم نصیح فرمائے